اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات کلاس ایٹ باپ دون صفحہ چھے ایمانیات و عبادات پہرے بچو آج کا پیغام نوٹ کو فرمائیں امیر کی نافرمانی نہیں کرنی امیر سمراد آپ کا بڑا ہے اپنے بڑے کی نافرمانی نہیں کرنی پہرے بچو آج ہم کلاس ایٹ آج پہلا لیکچر ہے میرا باپ دون ایمانیات و عبادات میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے عقیدہ عقیدہ کسے کہتے ہیں ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اور پھر عقیدہ کے فائدے آپ کے سامنے سکر کی جائیں گے وہ پختہ نظریہ جو انسان کے دل میں وہ نظریہ جو انسان کے دل میں پختہ بیٹھ جائے اس سے عقیدہ کہتے ہیں چاہے وہ نظریہ غلط ہو یا صحیح ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے تو اگر وہ نظریہ اور عقیدہ اور تصور وہ خیال جو بیٹھا ہے انسان کے دل میں اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو وہ درست عقیدہ ہے لیکن جو نظریہ عقیدہ اور تصور انسان کے دل میں بیٹھا ہے نظریہ اس نے بنا لیا ہے قائم کر لیا ہے اس نے ان کی گزار رہا ہے لیکن اس کا نظریہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے مخالف ہے تو وہ غلط عقیدہ ہے نیکی کی بنیاد درست عقیدے پر ہے اگر عقیدہ درست ہوگا تو نیکی درج ہوگی اگر عقیدہ غلط ہے تو نیکی لکھی نہیں جائے گی تو نیکی کی بنیاد یہ انسان نیکی کرے گا اس کی نیکی قبول ہوگی اللہ کے ہاں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو نمازیں روزیں حج زکاہ سب قبول ہو جائے گا لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے عقیدے کے اندر شرک ہے عقیدہ درست نہیں ہے قرآن حدیث کے منافی عقیدہ ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی دوسری بات ہے عقیدہ جب درست ہوگا تو انسان نیکی کرتا چلا جائے گا اور قبول بھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسان کی صیرت اور کردار کو یہ عقیدہ بنائے گا اس کا کردار اس کا کریکٹر اس کا بہیویر اس کا ایٹیجوڈ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ ڈکشنری میں موجود ہیں انسان کے رویہوں کے اندر تبدیلی آئے گی اس کی سوچ میں تبدیلی آئے گی اس کے کردار میں تبدیلی آئے گی اس کے کاروبار میں تبدیلی آئے گی اس کے لیل و نہار میں شب و روز میں ہر چیز کے اندر عقیدہ انسان کو تبدیل کر کر رکھ دیتا ہے اگر عقیدہ درست ہو تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اعلی صفات پیدا ہوتی ہیں درست عقیدے کی بنیاد پر کہ انسان بہادر ہوگا انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوگی سچائی پیدا ہوگی عصار و قربانی ہوگی اور انصاف پیدا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ایک سچا سہارہ ہے اور امید کی کرن ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھے نیک کام کر رہا ہوں اس کا مجھے اللہ قیامت کو صلح تعاف فرمائیں گے قبر کے اندر آرام ہوگا قیامت کے دن بہت بڑی گبرار سے محفوظ ہو جاؤں گا اللہ کے پیرے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی نام عمال تولے جائیں گے وہاں میرے نام عمال وزنی ہوں گے اللہ کے رسول میری شفاعت کریں گے شفاعت کے بدلے میں میں جنت میں جاؤں گا جنت گذر مجھے اعلیٰ محلات ملیں گے دنیا کے دکھ تکریفیں پریشانییں سب دور ہو جائیں گی تو یہ عقیدہ جو ہے یہ ایک سچا سہارہ ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے عقیدہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ نظریہ جو انسان کے دل میں پختہ بیٹھ جائے اگر وہ درست ہو قرآن جیس کے مطابق کو تو عقیدہ درست ہے اگر وہ درست نہ ہو تو وہ عقیدہ غلط ہے غلط عقیدے کی بنیاد پر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی درست عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اگر اس کی تفصیل میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو آج کا ہم ورک یہی ہے کہ آپ نے عقیدہ کی تعریف عقیدہ کی تعریف لکھیں اور یاد کریں نمبر دو عقیدے کے درست عقیدے کے فائد لکھیں تو یہ بیارے بچوں آج کا کام ہے آپ نے اپنی کوپی پر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ